بسم اللہ الرحمن الرحیم لیٹریچر ریویو ہمارا ٹاپک ہے آج کا ریسرچ کا ایک لازمی قصہ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے تو میرا ہی انٹرڈکشن ہے میں پروفیسر اور دین ہوں ایونسٹی افدہ پنجاب میں میں نے پوسٹ ڈاک ریسرچ کی ہوئی ہے ایونسٹی اف کلپورنیا لاس ہینڈلس میں دو سو سے زیادہ پبلیکیشنز ہیں اور ریسرچ کے ساتھ تعلق اس طرح سے بہت سارے پی ای ڈی ایم پیل اور ماسٹر کے سون کے تیزے کرائے ہیں اس کے علاوہ کچھ انٹرنیشنل جینرلز کے ساتھ ایڈیٹر ریویور اور ایڈریل بورٹ میمبر کا تعلق ہے ہے بھی اور رہا بھی اور ریسرچ رائٹنگ پہ پبلشنگ پہ بہت سارے ٹریننگز کروائی ہیں نیکسٹ یہ ہے جی کہ یہ پریزنٹیشنز جو ہے یہ بیس کرتی ہے بہت ساری کتابیں پریزنٹیشنز ویب سائٹس پر تو پریزنٹیشن میں جیسے سٹائل ہوتا ہے کہ ہم کوئی ریفرینسز کی لسٹ تو نہیں دیتے لیکن سب کا جو اکنالجمنٹ ہے جو شکریہ ہے وہ شروع میں ہم ادا کر رہے ہیں کہ ان کی مدد سے یہ پریزنٹیشن تیار ہوئی لیٹریچر ریویو کی بات کرتے ہیں لیٹریچر ریویو کی یہ ڈیفنیشنز میں نے پانچھے جگوں سے اکٹھی کی ہیں آپ دیکھئے body of text that aims to review the critical points of current knowledge on a particular topic یہ ریویو ہے critical points کا جو available knowledge ہے جو current knowledge ہے a comprehensive survey of publications in a specific field of study or related to a particular line of research کسی خاص topic پہ کسی خاص line of research پہ یہ publications کو اکٹھا کرنے کا نام ہے کسی خاص طور پہ a summary of existing published literature made by experts who select and weigh findings available from the literature experts یہ ریویو کا کام کرتے ہیں existing literature میں سے findings کو لے کے ان کی selection کر کے ایک جگہ پہ جمع کرتے ہیں a study and interpretation of research findings reported in the literature تو پریبیس لیٹریچر میں جو ریسرچ ہو چکی ہے اس کی فائننگز کو سمارائز کرنا اس کو انٹرپیٹ کرنا یہ لیٹریچر ریویو ہے a process of a process and documentation of the current relevant research literature regarding a particular topic or subject of interest اس میں کیا ہے کہ آپ current relevant research کے لیٹریچر کو جمع کرتے ہیں اس کو document کرتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ research جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو research کسی previous knowledge کی اوپر بیز کرتی ہے previous knowledge کو آگے بڑھانے کا نام ہے research اس knowledge کو ایک سمری کی شکل میں دینا ہوتا ہے کہ previous knowledge ہے کیا انسان اس فاس ٹاپک پہ اب تک کیا کچھ کر چکا ہے اس کو سمرائز فارم میں دینے کا نام لیٹریچر ریویو ہے لیٹریچر ریویو کا purpose کیا کیا ہوتا ہے اس کو مصرف جگہوں پہ ہم استعمال کرتے ہیں لیٹریچر ریویو کو اس میں جیسے سب سے پہلا یہ ہے کہ ہمارا جو research topic ہے جو ہماری problem ہے اس کو define کرنا اس کو limit کرنا اپنے topic سے واقفیت دینے کے لیے ہم لیٹریچر کا سہارہ لیتے ہیں لیٹریچر میں سے کہیں سے definition اٹھاتے ہیں کہیں سے اس کی history اٹھاتے ہیں کہیں سے اس کی types اور coins اٹھاتے ہیں کہیں سے کچھ اور لیتے ہیں اپنے topic کو introduce کراتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا جو topic ہوتا ہے اس کو ہم delimit کرنے کے لیے یا اس کے sub topic بنانے کے لیے ایک larger body of knowledge میں سے identify کرنے کے لیے کہ ہمارا فاس topic کیا ہے ہم پھر لیٹریچر ریویو کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ historical perspective میں ہم اپنی study کو رکھنا چاہتے ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ existing literature میں اب تک کیا کچھ ہوا یہ topic جو ہے وہ کس طرح سے treat ہوتا رہا مختلف سائنس دانوں نے مختلف researchers نے کس کس طرح سے کس کس طرح سے کون کون سے طریقے استعمال کر کے کس قسم کی population پہ یہ کام کیا اور کس طرح کے results آئے تو یہ ایک historical perspective بن جاتا ہے اپنے topic کا وہ بھی ہم literature review کی مدد سے دیتے ہیں اس کے علاوہ purpose یہ ہے literature review کا کہ ہم unintentional اور unnecessary replication سے بچیں سمٹم ایسا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ literature review کیے بغیر کام شروع کر دیتے ہیں اور کام جب کافی حد تک کر چکے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس topic پر اس angle سے جس سے میں کام کر رہا ہوں پہلے کام ہو چکا ہے اور میرا جو کام ہے اس میں میرے وسائل اور میرا وقت اور میری انرجیز آیا گئی تو previous studies کے ساتھ awareness ہونی چاہیے تاکہ ہم unneeded unnecessary replication سے بچیں replication جو ہے وہ عام طور پر جب کی جاتی ہے تو جانبوج کر کی جاتی ہے یعنی اس کے لئے justification ہونی چاہیے کہ ہم کسی کام کو replicate کیوں کرنے ہیں یا کسی fast topic پر اسی angle سے جس پر پہلے کام ہوا ہے ہم دوبارہ سے کام کیوں کرنا چاہتے ہیں تو وہ specific objectives کے ساتھ ہوتی ہے specific justification کے ساتھ ہوتی ہے unintentional اور unnecessary نہیں ہوتی ہے تو اس سے بچنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم literature کو دیکھیں یا جمع کریں اس کو summarize کریں اور literature view کی شکل دیں اسی سے باتا چلے گا کہ ہم replication سے کیسے بچ رہے ہیں literature view کا یہ بھی purpose ہوتا ہے کہ ہم methodology کا فیصلہ کریں methods اور measures کے بارے میں ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے پر یہ فیصلہ بھی ہمیں literature سے help لے کے کرنا ہوتا ہے کہ previous جو author سے previous scientists تھے انہوں نے اسی قسم کے کام کو کن کن طریقے سے کیا کون سے جو ہیں سکیلز آویلیبل ہیں کون سے انہوں نے instrument یوز کیے سیمپلنگ کس طرح سے کی انہوں نے ڈیٹا کو analyze کیسے کیا ڈیٹا کو collect کیسے کیا تو جو بھی investigation کے method previous authors نے یوز کیے وہ literature review کی مدد سے ہمارے سامنے آجاتے ہیں اور ہمیں اس کے علاوہ یہ کہ جب ہم اپنی study کر چکے ہوتے ہیں نہ data analyze کر چکے ہوتے ہیں پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ previous studies کے ساتھ ہماری findings جو ہیں وہ کس طرح سے relate کرتے ہیں کیا ہماری findings جو ہیں وہ previous studies جیسی ہی ہیں یا ان سے contracted کرتی ہیں تو اس طرح سے جو ہے ہوئے کہ نہیں ہوئے تو further studies کیا ہونی چاہیے اسی طرح سے جب ہم hypothesis بناتے ہیں خاص طور پر quantitative research میں ہم hypothesis کا کام کرتے ہیں تو hypothesis بنانے کے لیے بھی ایک justification کی ضرورت ہوتی ہے تو justification بھی اکثر اوقات ہمیں literature سے ہی ملتی ہے تو یہ مقاصد ہیں مختلف جن کے تحت ہم literature review کرتے ہیں literature review کی بہت ساری اقسام ہیں بہت اس کے طریقے جو ہیں وہ بنائے گئے اجاز کیے گئے لیکن یہاں میں نے literature review کے level کے حساب سے جس میں تھوڑا کام یا زیادہ کام یا اس سے زیادہ refined قسم کا کام کرنا پڑتا ہے level کے حساب سے بیان کیا ہے عام طور پر جو ہم literature review کرتے ہیں اپنی proposal میں یا اپنے thesis میں یا اپنے research article میں اس کو narrative literature review میں ہم selection اور rejection کرتے ہیں articles کی یا literature کی جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں اس کے حق میں یا اس کے مخالقت میں جیسے بھی ہم چاہیں ہم articles کو جمع کر اپنا جو بھی point ہے اس کو ہم strengthen کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو عام طور پر literature review کرتے ہیں یہ narrative review ہے systematic review جو ہے وہ narrative سے ایک اگے level کی ایک چیز ہے اس میں ہم مقصود قسم کی search strategy use کرتے ہیں جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمیں comprehensive لیٹریچر جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی باعث نہ ہو یہ جو اوپر والا narrative review اس میں باعث آ جاتا ہے سسٹیمیٹک review میں کوشش ہوتی ہے کہ باعث نہ ہو زیادہ scientific ہو literature کی collection اور پھر اس کو خاص طریقے سے اس literature کو جمع کرتے ہیں خاص طریقے سے analyze کیا جاتا ہے اور پھر خاص طریقے سے اس کو پر لینٹ کیا جاتا ہے اب اس کے بھی اوپر کے لیول کی ایک چیز ہوتی ہے meta analysis میٹا analysis میں یوں ہوتا ہے کہ ہم ایسی studies کو جمع کرتے ہیں جس میں کوئی result نکلا ہوتا ہے اور ریزلٹ عام طور پر quantitative nature کا ہوتا ہے تو quantitative measures کو لے کے ہم ان کو دوبارہ سے ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور ایک cumulative result نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس ترتیب سے دیکھا جائے تو highest level ہے meta analysis کے لیے الگ سے فابولے ہیں stat کے meta analysis کے لیے الگ سے software ہیں جو meta analysis کا کام کرتے ہیں تو آج جو ہماری discussion ہے اس کا موضوع narrative literature review ہے تو اگر آپ systematic review کے بارے میں دیکھنا چاہیں تو میرے چینل پر میں الگ سے اس کی ویڈیوز ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں آپ میرے YouTube چینل بجا کے دیکھ سکتے سکتے تو آگے چلتے عام طور پر literature view کی ہمیں ضرورت کہاں کہاں پڑتی ہے یعنی purposes تو ہمارے سامنے آگے تھے یہ ہم اپنی study کے کون سے حصے میں عام طور پر اس کو رکھتے ہیں تو جب ہم اپنا کام شروع کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں ضرورت ہوتی ہے مثلا proposal یا synopsis جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو ہماری proposal یا synopsis literature review کے بغیر میں کمل نہیں ہوتا ہے آپ کسی بھی university کی جو guideline اٹھا کے دیکھ لیجیے proposal writing کی اس میں literature review کا حصہ ہوگا اس کے بعد آپ دیکھئیے جو ہم thesis لکھتے ہیں ہوتا ہے اس میں لیٹریچر کی ضرورت پڑتی ہے چپٹر 3 عام طور پر social sciences میں اور sciences میں خاص طور پر وہ methodology کا چپٹر ہوتا ہے تو وہاں بھی ہمیں method کو explain کرنے کے لیے یا research design کو explain کرنے کے لیے لیٹریچر کی ضرورت پڑتی ہے یہاں خاص طور پر ہمیں تین چپٹر میں لیٹریچر کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم اپنی study کر رہے ہوتے ہیں تو study کے دوران ہمیں مستقل لیٹریچر کو دیکھنا پڑتا ہے جو بھی لیٹریچر نیا آرہا ہوتا ہے اس پر بھی نظر رکھ نہیں ہوتی ہے کہیں کوئی اپلیکیشن کیا تھا کہ ہم اپنی findings کو previous studies کی findings سے relate کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں لیٹریچر کی مدد چاہیے اور conclusion لکھتے ہوئے اپنی ایک summary آخر میں لکھتے ہوئے کہ ہماری جو study ہے اس کی کیا implications ہیں اور کیا اس میں سے نکلا وہاں بھی ہمیں لیٹریچر کو side یا code کرنا پڑتا ہے تو لیٹریچر review کی گرز یہ کہ آپ کو ضرورت جو ہے اپنے thesis کے اندر ہر جگہ ہی چاہیے ہو جی آگے بڑھتے ہیں تو یہاں آپ کے سامنے میں کچھ points نوٹ کیے ہیں کہ لیٹریچر میں شامل کیا کیا ہوتا عام طور پر تو books اور journals تو ہوتے ہی ہیں لیکن دوسری کئی چیزیں جیسے آپ اس لسٹ میں دیکھیں کانسنس پیپرز ہیں thesis اور dissertation ہیں bibliographies ہیں maps ہیں انٹرنیٹ کے اوپر بہت کچھ آر ہے آج کل index اور apps جیٹس کے journals بھی ہوتے ہیں آج کل آج آج ویڈیو بہت کچھ آویلیبل ہے پھر electronic databases ہیں پھر government reports ہیں magazines اور newspapers ہیں یہاں پھر گری literature کا ذکر آیا گری literature کہتے ہیں ایسا literature جو literature کے publication کے یا formal sources ہوتے ہیں formal platform ہوتے ہیں وہاں سے آویلیبل نہیں ہوتا ایسا literature جیسے مثال کے طور پھر جو literature تو بکس کی شکل میں جینل شکل میں پھر بگر سے مل جاتا ہے اسے ہم گری literature میں شامل نہیں کرتے لیکن ایسا literature کہ جو وہاں سے نہیں ملتا مثال بطور پر posters ہیں brochures ہیں یہ اشاروں پہ چاوک پہ کھڑے ہو کے hand bills تقسیم کرتے ہیں اس طرح کا literature جو وہ grey literature کہلاتا ہے جو فارمل platform سے available نہیں ہوتا لیکن اس کی research کے اندر بڑی اہمیت ہو سکتی ہے بعض لیگریریاں ایسی files بناتی ہیں جس میں grey literature کو رکھتی ہیں اور کوئی بھی user ان files کی برگردانی کر کے ان کو دیکھ کے تو grey literature کو ایکسیس کر سکتے اس کے علاوہ ایسی چیزیں جو unpublished ہوتی ہیں جیسے کوئی انٹرویوز ہیں کسی جگہ سکرپٹ کے شکل میں رکھی گئے ہیں یا ایسی research جو unpublished ہے جیسے بہت سارے thesis بھی unpublished ہوتے ہیں یا research reports ہوتی ہیں جو unpublished ہیں تو unpublished بھی اگر ہے لیکن ریکارڈ میں آگیا اس کو ہم literature میں شامل کریں گے تو ایسی کوئی بھی چیز ایسا کوئی بھی source of information جو چاہے paper پہ ہو چاہے electronic farm میں ہو چاہے rd user farm میں ہو چاہے published ہو چاہے unpublished ہو وہ ایک researcher کے حساب سے literature کی definition پہ پورا اترے گا اب اسی چیز کو آگے بڑھ دیکھ کہ literature کو عام طور پر تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے primary secondary اور tertiary آپ کے لیے کسی کتاب میں سے copy کی ہے reports ہیں thesis ہیں email ہیں conference reports ہیں company reports ہیں comment publications اور بہت سارے unpublished manuscript یہ primary sources ہوتے ہیں پھر ان کی مدد سے newspaper کی خبریں بنتی ہیں کتاب میں لکھے جاتی ہیں جنرلز میں article چھپتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر material آتا تو وہ primary کی مدد سے چونکہ تیار ہوتا ہے تو اس کو secondary کہتے ہیں پھر ان دونوں کی مدد سے آمد پر indexes gap steps catalogs یا bibliographies بنتی ہیں یا انسیگرو پیڈیا کے اندر article لکھے جاتے ہیں بہت ساری کتاب وں سے مدد دیکھے اور dictionary استیار کی جاتی ہے جس میں بہت ساری کتاب وں سے مدد دی جاتی ہے تو نیچے جو arrow ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ detail کس میں زیادہ ہوتی ہے اور time کس میں زیادہ لگتا ہے تو primary literature میں detail زیادہ ہوتی ہے جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں تو detail کام ہوتی چلی جاتی ہے اسی طرح time جو ہے اس کی تیاری کا primary literature جلدی تیار ہو جاتا ہے لیکن انسیکلو پیڈیا تک بات جاتے جاتے یا بیبلیوگرافی تک بات جاتے 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 time زیادہ لگتا ہے تو یہ تین قسمیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے جو بھی piece of knowledge یا piece of information ہم use کر رہے وہ ان تینوں میں سے کس type کا ہے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے اور اسی سے ہم اس کی detail کا level اور اس میں کتنا time لگا ہوگا اس کو ہم assess کر سکتے ہیں یا determine کر سکتے ہمارا focus literature view کرتے ہوئے کس چیز پہ ہونا چاہیے جب ہم literature view کا کام کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں اپنے objectives ستے کرنے چاہیے کہ مجھے اگر literature view کرنا ہے تو کس مقصد کے لئے اس مقصد کو سامنے رکھیں نہ کہ اس چیز کو سامنے رکھیں جو بھی literature available ہے جیسے بھی سامنے آگیا میں نے اس کی سامنی بنا رکھ دینی ہے اپنے مقصد کو سامنے رکھیں میرا مقصد کیا پریویس سٹڈیز کی فائننگ کو بتانا ہے میرا مقصد کیا پریویس سٹڈیز کے methods کو شو کرنا ہے میرا مقصد کیا کسی ٹاپک کی historical background کو بتانا ہے میرا مقصد کیا ہے جو مقصد ہوگا اس مقصد کو حوالیت لیں اور اس کے بعد لیٹریجر کی سرچ کریں اور لیٹریجر کو پھر آپ انالائز کر کے لیٹریجر ریویو کا چپٹر دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ریسرچرز کے لیے اس کے بعد جب آپ نیریٹیو لیٹریجر ریویو کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر ریسرچ کا ٹاپک تو آپ نے پہلے سوچا ہوا ہے اس کے بعد کا سٹیپ ہے جی کہ آپ اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ سرچ اور فائنڈ کرتے ہیں لیٹریجر کو پھر آپ لیٹریجر جو حاصل کیا اس کو ایویلوییٹ کرتے ہیں پھر آپ اس لیٹریجر کو ریڈ کرتے ہیں کرٹیکلی پھر آپ اینالائز کرتے ہیں پھر آپ سنتھی سائز کرتے ہیں اور اس کے بعد سب سے آخر میں آپ لیٹریجر کا جو کوشن ہے وہ آپ لکھتے ہیں اور اسے پریزنٹ کرتے ہیں تو ٹاپک کی تو جیسے میں نے بات کی کہ ٹاپک آپ اگر ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ ریسرچ کو کرنے کے لیے ٹاپک کا فیصلہ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ٹاپک کے سٹپ سے ہم آگے بڑھتے ہوئے سرچنگ اور فائنڈنگ لیٹریجر کی بات کرتے ہیں یہاں میں نے دو الفاظ استعمال کی ہیں سرچنگ اور فائنڈنگ سرچنگ سے میری مراد یہاں یہ ہے کہ آپ لیٹریجر کو سرچ کر سرچ کا مطلب یہاں یہ ہے کہ آپ پتا چل جائے کہ لیٹریجر ہے یا نہیں ہے اور فائنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ فیزیکل لیٹریجر کو ایکسیس کرنا اس کی رسائی حاصل کرنا اس تک پہنچ جائے اور آپ کے استعمال کے وہ قابل ہو جائے تو اس میں ہم کرتے کیا ہیں کہ بیبلوگرافک انفرمیشن کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے بیبلوگرافک انفرمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بھی پیس آف ریٹنگ کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات جیسے مثال کے طور پر کسی جنرل کے اندر چھپنے والا ایک آرٹیکل ہے تو اس کے بارے میں بنیادی معلومات یہ ہوں گی کہ آرٹیکل کا آرٹیکل کا آرٹیکل کون ہے آرٹیکل کون سے جنرل میں پبلش ہوا اس جنرل کے کون سے والیم اور نمبر میں پبلش ہوا اور کون سے سال اور مہینے میں پبلش ہوا اور اس شمارے کے یا اس ایشو کے کون سے پیجز پر پبلش ہوا اس کو بیبلوگرافک انفرمیشن کہتے ہیں تو ہماری واقفیت ہونی چاہیے کسی بھی آئیٹم کی بیبلوگرافک انفرمیشن سے پھر ایبستیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے اکثر آرٹیکل کے ساتھ اور پھر فول ٹیکسٹ ہے تو ہمارے پاس پہلے سے کیا ہے ہم تلاش کس کی کر رہے ہیں اس پر ورکنگ کرنی ہوتی ہے کہ بیبلوگرافک انفرمیشن ہمارے پاس پہلے سے ہے اگر نہیں ہے تو ہمیں اسے کمپلیٹ کرنا ہے کئی سے ڈھونڈ کے ایبستیکٹ اگر مل جائے تو زیادہ اچھا ہے آپ کو سلیکشن کرنے میں آسانی رہتی ہے اور فول ٹیکس چاہیے جب آپ اسے فول ٹیکس میں پڑھنا چاہتے ہیں تو بیبلوگرافک انفرمیشن اور اب سٹیکٹ کے بریاد پہ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مجھے کسی آرٹیکل کا یا کسی کتاب کا فول ٹیکس چاہیے یا نہیں چاہیے تو یہ ٹول آپ کے کام آتے ہیں لٹیٹرچر کی سیلیکشن میں پھر لٹیٹرچر ملتا کہاں سے ہے اس کے فارمل اور انفارمل سورس ہیں آپ جانتے ہیں کہ فارمل میں لگریاں آجاتی ہیں ڈیٹا بیس آجاتے ہیں انفارمل سورس میں بھی آپ دیکھیں آتھر سے رابطہ ہو سکتا ہے ایکسپرٹس مختلف سیجیکٹ ایریاز کے ہوں گے ان سے بات ہو سکتی ہے تو وہاں سے آپ لٹیٹرچر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر پرنٹ اور آن لین لٹیٹرچر کا جو فرق ہے پرنٹ کہاں سے ملتا ہے آن لین کہاں سے ملتا ہے پھر کہیں پرائز دینی ہوتی ہے فری اویلیبل ہوتا ہے ان سے ہماری واقفیت ہونی چاہیے تو آن لین ڈیٹا پیسز سے واقفیت ہونی چاہیے فارمل انفران پرل سورس سے واقفیت ہونی چاہیے سرچنگ کا جو طریقہ ہے اس سے واقفیت ہونی چاہیے اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ لٹیٹرچر کی جو سرچنگ ہے اور اس کی جو ایکسیس ہے اس میں آسانی ہمارے لئے ہو سکتی ہے اچھا جب ہم کچھ لٹیٹرچر حاصل کر لیتے ہیں چاہے وہ آن لین ہو چاہے وہ پرنٹ فارم میں ہو تو اس کی ایویلویشن کا مرحلات ہے اب ایویلویشن ہمیں دو طرح سے کر دی ہوتی ہے ایک تو یہ کہ میرے مقصد کے لیے وہ ریلیویشن ہے کے نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ میرے لئے ریلائیبل ہے کے نہیں میں اس پر اعتماد کروں یا نہ کروں تو ریلیویشن کو دیکھنے کے لیے آپ کو کسی بھی پیس آف ریٹریچر کے جو ہے ان حصوں کو دیکھنا ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہے تو آپ اس کا انڈیکس دیکھ سکتے ہیں اس کے چپٹرز کی ہیڈنگز دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی آرٹیکل ہے تو اس کا اب سٹیکٹ پڑھ لیں انٹروڈکشن اور کنکلوئین پڑھ لیں اس سے آپ کو ہو ویب سائٹ ہو بک ہو یا کچھ بھی ہو اس کو اپنے ریلیونس کے پوائنٹ سے ایویلوئیڈ کرنا ہے تو ظاہر ہے جو ریلیونس ہوگا اس کو آپ کو اپنے سلیکشن کے لسٹ میں رکھ لیں گے جو ریلیونس ہوگا اسے آپ نکال دیں گے لسٹ سے اس کے بعد ریلیابیلیٹی کے پوائنٹ ہیں ریلیابیلیٹی کا یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ آرٹیکل یا وہ کتاب اس قبل ہے کہ آپ اس پر اعتماد کر سکیں اور اسے آپ سائٹ کریں ایک انفومیشن کے طور کا تو اس میں چار پوائنٹ پوائنٹ ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھ کہ وہ آرٹیکل یا کتاب کن لوگوں کے لئے لکھ گئی ہے اس کی آرڈینس کون سی ہے کیا وہ کتاب عام لوگوں کے لئے ہے ایکسپورٹ کے لئے ہے اس کو لکھنے کا پرپس کیا ہے کن لوگوں کو تارگٹ کر رہی ہے اس کے بعد اس کو تیار کرنے والے کون لوگ ہیں پیچھے ادارہ کون سا ہے بعض اچھی یونیسٹیوں کے نام آجائیں کہ انہوں نے اس کو فبزش کیا ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے ادوار کر لیتے ہیں کہ اچھی یونیسٹی ہے جنہوں نے دمہ داری ستام کیا ہوگا تو اس کو تیار کرنے والے کون لوگ ہیں ان کی کیا ورث ہے ان کی کیا ریپیوٹ ہے تو اس کو ہم آتھارٹی کہتے ہیں اس کے بعد اس کتاب یا آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس میں باعث تو نہیں ہے یعنی وہ کسی موٹیویشنل پوائنٹ 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 یا یا وہ کسی کام کے لیے پھارنے کے لیے یا کسی خاص نظریہ کو پھلانے کے لیے لکھے گئی ہے تو اس میں کوئی باعث ہے تو ایز ایکسپرٹ ریسرچر آپ کو نظر آجائے گا کہ وہ کتاب کتنی باعث ہے اس کے بعد یہ ہے کہ کتاب یا آرٹیکل یا جو بھی دیکھنا بھول جاتے ہیں پرانی ہوتی ہے تو پرانی انفرمیشن بعض کام کی ہوتی ہے ہم پرانی کی تلاش میں ہوتے ہیں لیکن سائنس اور سوشل سائنس میں تو عام طور پر ہمیں لیٹس دیٹا چاہیے ہوتے ہے تو اس کے لیے پھر دیکھنا چاہیے کہ وہ ویب سائٹ کب اپ ڈیٹ ہوئی یا وہ کتاب کب شائع ہوئی اس کے بعد اس کا سکوپ ہے کہ اس میں اس ٹاپک کو جس پر کتاب یا آرٹیکل ہے کس حد تک کور کیا گیا ہے اس کے کتنے اسپیکٹ کور کیے گئے ہیں کتنے اسپیکٹ رہ گئے ہیں تو سکوپ سے بھی اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کتاب یا آرٹیکل جو دعویٰ کر رہا ہے مثلا کمپریہنسیو انفرمیشن کا تو انفرمیشن کتنی کمپریہنسیو ہے اس طرح کی اس طرح کے پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے تو ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کوئی سورس آف انفرمیشن کتنا ریلائیبل ہے ایویلویشن کے مرسلے سے گزرتے ہیں جب ہم تو اس کے بعد اگلا کام ہوتا ہے کریٹیکل ریڈنگ تو عام طور پر جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ پیسیب ریڈنگ ہوتی ہے لیکن ہمیں ریسرچرز کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایکٹیو ریڈنگ کرنا سکھیں ایکٹیو ریڈنگ کے اپنے میتھڈ ہوتی ہیں اس پر جو ہے وہ کورس بھی کرائے جاتے ہیں کہ کسی بھی ریڈنگ کو آپ کریٹیکل کیسے ریڈ کریں تو اس میں عام طور پر اس آرٹیکل یا کتاب کو یا ویب سائٹ کو جو ہے وہ پریویو کیا جاتا ہے اس کے دوران نوٹ دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس پر اپنا ایک ریسپانس تیار کیا جاتا ہے اپنی ریفلیکشن تیار کی جاتا ہے وہ کریٹیکل ہوتی ہے چیزوں کو چیلنج کریں جگہ جگہ question mark لگائیں ان کو ویریفائی کرنا ہے ایسی انفرمیشن کو اس پروسس کو ایکٹیو ریڈنگ کرنے تو ریسرچر نے جو کام کی وہ ہے analyze کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں چیزوں کو تو ساتھ ساتھ آپ analyze کرتے چلے جائیے اب analyze کے جو معنی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ کسی بھی چیز کے حصے کر کے مطلب sections بنا کے ان کو investigate کرنا ان کو study کرنا تو جب آپ کسی بھی ریڈنگ کو پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ اس میں جو definitions دی ہوئی ہیں key terms کی ان میں کہاں کہاں فرق آ رہا ہے اور اگر فرق آ رہا ہے تو آپ اس فرق کو note کریں کسی بھی article کو پڑھتے ہوئے یہ ضرور دیکھیں کہ اس میں method کون سے یوز کیا گیا تھا پھر آپ کسی reading کو پڑھتے ہوئے یہ ضرور note کریں کہ اس میں جو claims کیے جا رہے ہیں ان claims کے ساتھ evidence ہے کے نہیں بغیر کسی argument کے بغیر evidence کے اس میں claims تو نہیں ہیں اور کیا جو ہے findings جو ہیں consistent ہیں جو اس طرح کی اور studies ہوئی ہے یا ان سے contradict تو کیا وجہ ہو سکتی ہے اس وجہ کو کیا اس article میں discuss کیا گیا ہے تو analyze کرتے میں بہت سری چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں اور پھر اسی بات پر depend کرتا ہے کہ آپ کا reading کو پڑھنے کا purpose کیا ہے اس reading کے اندر سے جو چیز آپ تلاش کر رہے ہیں اس اس حساب سے analyze کی اور اپنے notes تیار کریں آپ جب analysis کر لیتے ہیں مختلف readings کا تو اس کے بعد مرحلات ہے synthesize کرنے کا synthesize کا meaning ہے یہ analyze کے alert ہے synthesize کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف چیزوں کو جوڑ کے ایک پوری چیز بنانا مکمل چیز بنانا یعنی پورزوں کو جوڑ کے تو ایک پوری مشین بنانا جیسے تو اب آپ کے پاس notes ہیں مصرف readings کے summary کی شکل میں تو اب آپ کو ایک جگہ جمع کرنا ہے تو جمع کرتے بھی آپ دیکھیں گے کہ جو readings آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کا topic یا purpose ہے اس سے کس طرح سے relate کر رہے اور اس کے بعد آپ اپنا argument یا اپنا thesis بنائیے کہ ساری readings پڑھنے کے بعد آپ کو کیا سمجھ جائیں کسی چیز کی اگر خوبیاں بیان ہو رہی ہیں تو خوبیاں کس طرح کی ہیں اور وہ چیز کتنی useful ہے اگر خرابیاں بیان ہو رہی ہیں تو خرابیاں کس طرح کی بیان ہو رہی ہیں اور ایز ایز ریزرٹ جو ہے وہ چیز کتنی خراب ہے کس طرح کا اپنا argument develop کریں اور پھر literature کے اندر جو major trends ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ literature آپ دیکھتے چلے آرہے ہیں مختلف زمانوں کا تو مختلف زمانوں میں کیا trend رہے کس طرح کے گروپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی کہ آپ ری اسیمبل کریں اپنے نوٹ کو اور پھر آپ مختلف ریڈنگز کے ریزرٹ ہیں ان کو ایک جگہ جمع کریں اور جہاں جہاں ضرورت ہے آپ یہ پوسٹ سٹکر ہوتا ہے لگانے والا یا پلیکس لگانے والے وہ آپ اگر کام کر رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے کام آسکتے ہیں ورنہ آج کل ایمیس ورڈ کے اندر ہم ٹائپ کرتے ہیں تو وہ ہم کوئی کلر چینج کر دیا کسی کے اندر کوئی سٹیرک ساتھ لگا دیا تو اس سے ہم یہ فلیگنگ کا کام لے لیتے اور اس مقصد کو اصل کرنے کے لئے لیٹریچر ریو کے آپ ایک آوٹ لائن بھی منا سکتے اپنے ٹاپک کی تو آوٹ لائن کی مثال آپ یہاں دیکھیں ایک ٹاپک آپ کے سامنے ہے اس ٹاپک میں اس کے سب ٹاپک بنائے گئے ہیں اور ایک آوٹ لائن کی شکل میں دیئے اچھا اس آوٹ لائن کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہو میں یہ بھی واضح کر دوں کہ باز قات پوری پورا ریسرچ آرٹیکل ہی لیٹریچر بیسٹ ہوتا ہے ایسے بہت سارے آرٹیکل چھپتے ہیں جو صرف لیٹریچر بیسٹ ہوتا کوئی اور اپریریکل ڈیٹا نہ کلیکٹ کیا جاتا ہے نہ انیلائز کیا جاتا صرف لیٹریچر پر بیسٹ کر کے ایک آرٹیکل جیسے کہتے ہیں تو اگر تو آپ کا آرٹیکل ہے تو کھر تو اس طرح کی آوٹ لائن یا اس طرح کی چپٹرائزیشن اور بھی زیادہ دونی ہے یہ ایک ایک دی گئی ہے انٹرڈکشن سے شروع کر کے جیسے آپ کی جو ٹاپک آٹلائن ہے اس میں دیکھیں کہ ریلیمنٹ یا ریلیٹڈ سٹڈیز کون سی ہیں پھر کل ریسرچرز نے کام کیا اور کس پیج پہ ہے اور آپ کا جو بھی پوائنٹ آپ دے رہے ہیں اس کی سپورٹ میں آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے ایویڈنس آپ میں لیٹریجر سے لے کے آنا ہے اور کنسیسٹنسی دیکھیں سٹڈی تو سٹڈی پھر ڈسکریپنسز دیکھیں سٹڈی تو سٹڈی کہ کہ کھا ڈسکریپنسی آرہی ہے میتھرڈ کہاں کوئی ڈیفرنٹ یوز کیے گئے ایکس پھر کی پاسیبل پروائیڈ کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی اچھا پھر لینڈ مارک سٹڈی کو آپ نے نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ 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 آرگومنٹ چینج ہوا یا ریزرٹ چینج ہونے شروع ہی لینڈ مارک سٹڈی کون سی ہیں کسی بھی ٹاپک پہ اور اگر وہ کبھی ریپلی گئی ہیں تو کب کی گئی کس نے کی پھر انڈیویجوال سٹڈی کو آپ نے نوٹ کرنا ہوتا ہے جو بھی آپ کے آرگے بڑھانے کے لیے آپ نے مثال کے طور پر نوٹ کرنا ہے پھر آپ نے گیپس بھی نوٹ کرنا ہے لٹریچر ریویو کا یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ سٹڈی میں جو گیپس ہیں جسے یہ اندازہ ہو جائے کہ فردر ریسرچ ہونی چاہیے وہ گیپس آپ کے لٹریچر ریویو کے پاس سامنے آنے چاہیے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی جو آٹ لائن ہے وہ ایک لاجیکل فلو میں ہو اس میں ٹاپکس اور سب ٹاپکس ہوں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ لٹریچر ریویو ایک اچھی ترتیب میں آ جائے گا اس میں کوہرنس پیدا ہو جائے گی پھر جب آپ لٹریچر ریویو اس کو لکھنے کا کام کریں تو ترتیب کس طرح سے دینی ہے یہ ایک فنل ٹائپ فنل لائک ارگنیزیشن ہے کہ شروع میں آپ براڈر ٹاپکس پریویس سٹڈیز ہیں ان کا ریویو کریں تو براڈر سے شروع کر کے آپ نیرو کی طرف جاتے چلیں اس کے بعد ہے جی کہ اگر آپ سٹڈیز کو سمری کو دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کس طرح سے کریں گے تو آرگنیزیشن تین طرح کی ہے اس میں ان کا آپ مکسر بھی کر سکتے ہیں کہ ایک لیول پہ سب لیول پہ دوسری ٹائپ کا جیسے ایک کرنالوجیکل کہ پبلیگیشن ڈیٹ کے حساب سے یا ٹرینڈ کے حساب سے جیسے چینج ہوا آپ سٹڈیز کو ارگنیز کر سکتے جو سٹڈی پہلے پبلش ہوئی ہے دوسرا طریقہ پھر ہے تیمیٹرک یعنی ٹاپک وائز تیم وائز کہ آپ اپنے ٹاپک کے سب ٹاپک بنائیں اور ایک سب ٹاپک سے ریلیٹر جو سٹڈیز ہیں ان کو ایک جگہ آپ اکٹھا کر دیں اس میں پھر تیسرا ہے میتھڈالوجی جیسے جیسے یوز دی گروپ کر دیں اور ایک جگہ پہ ان کو ڈسکس کر لیں اور کوئنٹی ٹیٹیٹیو والم کو آپ اپس میں جگہ ڈسکس کر لیں اس طرح سے ترقیب آپ لگا سکتے ہیں یہ ہے کہ ڈیفرنٹ سٹڈیز کو جیسے 20-25 سٹڈیز کا آپ نے ایک سمری پیش کرنی ہے آپ آپ سمری آفٹر سمری اس طرح نہیں لکھنی آپ نے لکھتے ہوئے لیٹریچر کو لیٹ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے الفاظ آپ استعمال کریں جیسے ایگریمنٹ کو شو کرنے کے لیے سمیلرلی لائک وائز آلسو اگین جیسے الفاظ استعمال کریں یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں ڈس بھی سیمیلر ہے تو ان میں سے کوئی لفظ دیکھ لیں اگر وہ ڈیفرنٹ ہے تو آپ کنورسلی یا ایکسپریشن یوز کر لیں اس طرح سے آپ نے سٹڈیز کے درمیان لنکس بنانے ہوتے ہیں یہ لکھتے ہوئے گائیڈ لائن میں اسی باتیں شامل کی جاتی ہیں پھر سمری ٹیبل کا سہارا لے سکتے ہیں سمری ٹیبل یہ بھی آپ نے باز گا تیسز میں دیکھا ہوگا کہ لوگ لیٹریچر کو ایک سمری کی شکل میں لکھتے ہیں یہ دیکھیں ٹیبل ایک زیمپل کے طور پر اس میں روز این کالم ہوتے ہیں اور پھر سٹڈیز کو لکھا جاتے کہ سائٹیشن کیا تھی سیمپل کیا تھا انوارمنٹ کیا تھا میتھڈ کیا ہوا اور فائنڈنگز کا جو سمری ہے یعنی کنکلوئین کیا ہوئی تو اس طرح کی سمری ٹیبل ایک بنا لیں تو یہ بھی اس کو بنانا بھی آسان ہوتا ہے زیادہ سانٹیفک ہے زیادہ ٹیکنیکل ہے اور پڑھنا اور بھی زیادہ سان ہوتا ہے تو ریڈر کے لئے آسانی پیدا ہو جاتی ہے ایک سمری جو ہے اس شکل میں دیکھ لیتا ہے سمری ٹیبل بھی یوز کی جا ستی پھر سیٹیشن دینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کسی مینویل کے یوز کرتے ہیں جیسے کہ اگر انفرمیشن پہلے دینی ہو تو آخر کے نام آخر میں لکھتے ہیں اگر آخر زیادہ پرومیننٹ ہو تو آپ آخر کے نام سے شروع کریں مثالیں یہ پریزنٹیشن جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے بلاب صاحب تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ یعنی انفرمیشن پہلے دینا بھی ٹھیک ہے آخر کا نام پہلے دینا بھی ٹھیک ہے یہ depend کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو فوقیت دینا چاہتے ہیں پریفرنس آپ دیکھتا ہے پھر جب آپ لیٹیجر کو ریویو کرتے ہیں تو آپ کو ریپورٹنگ وربز کی ضرورت ہوتی ہے اکثر قد ہم سٹیٹڈ کا لفظ آخر اے سٹیٹڈ دیت آخر ب سٹیٹڈ دیت سٹیٹ تو ایک لفظ ہے لیکن بہت سارے لفظ یوز ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک لسٹ میں نے آپ کے لیے کسی جگہ سے نکل کی ہے کسی کتاب سے آخر اے آرگیوڈ دیت آسرڈ دیت اس ترہ کلیم سٹیٹ طرح سے آپ ورپ یوز کر سکتے مطلب آپ کے سامنے لسٹ ہے پھر ورپ کیسے ورپ کی ٹینز کیسے یوز کرنے ہوتے ہیں اس کی مثالیں میں نے آپ کے لیے یہاں جمع کی ہیں کہ پریزنٹ ٹینز کہاں ہوتا ہے اور دوسری ٹینز کہاں ہوتا ہے دیکھیں پریزنٹ کی یہ پریزنٹ ڈیفنیٹ ہے سٹیٹمنٹ about what the thesis chapter اور section does this thesis presents this chapter provides تو اس طرح سے the first set of experiments the results from the first set of experiments آر رکوت تو یہ آپ کے سامنے پریزنٹ ڈیفنیٹ کی ایک زیمپل سانٹیفک اگر کچھ جنرلی ایکسپٹی ہو تو وہاں بھی آپ پریزنٹ انڈیفنیٹ کریں گے مثال نیچے دیکھیں اس کے بعد ہے جی ریویو آف کرنٹ ریسرچ ورک جو ریسنٹ ہوا ہو اس کا ریویو کرتے ہوئے بھی آپ یہ دیکھیں یہ لکھا ہو ہے شلز 2020 concludes that یہ پریزنٹ انڈیفنیٹ کی مثال ہے پھر کمنٹ سی ایکسپینیشن دیتے ہوئے جو اپنے پاس سے آپ دیتے ہیں تو وہاں بھی آپ پریزنٹ انڈیفنیٹ کریں گے اور مثالیں دیکھئے کہ پاس ٹنز کہاں آنا ہے جب آپ ریپورٹ کر رہے ہیں پریویس سٹیڈیز کی فائنڈنگز یہ پاس انڈیفنیٹ ہے اس میں پھر پریزنٹ پرکفیکٹ ٹنز کی بھی ایکسیمپل ہیں ان سٹیشن ویر فوکس اس آن در سرچ ایر یہ سیوریل آتھرز تو مثالیں دیکھیں سیوریل سٹیڈیز ہیف پروائیڈ جوائنٹ رفنیس ہیز بین کریکٹرائز بی نمبر آتھرز تو نمبر آتھرز کا کام ہو تو آپ اس کو پریزنٹ پرکفیکٹ کا ٹنز یوز کر سکتے آگے پھر رہے تو جنرلائز آبوٹ ڈیکسٹین آب پریبیس رسرچ اگر آپ جنرلائز کرنا چاہتے ہیں مینی سٹیڈیز ہیفن کنڈپٹرڈ فیو ریسرچ آب ایکسیمپل ایکسیمپل تو اس طرح سے آپ ورب کے جو ڈیفرنٹ ٹینس ہیں وہ یوز کریں گے یہاں سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں یہ آخری جو بات ہے وہ یہ ہے ایک اچھا لیٹریچر ریو جو ہے اس کے اندر کچھ کوبیاں ہونی چاہیے فوکس ہونا چاہیے کنسائز ہونا چاہیے لوجیکل ہونا چاہیے ڈیویلپٹ ہونا چاہیے پوری سٹوری بتائے ترمیان میں نہ چھوڑ لے انٹیگریٹیو ہونا چاہیے آپ جو ریلیٹر سٹڈی ہیں آپ آپ اس میں واقعی ریلیٹ کر کے دیں پھر کرنٹ ہونا چاہیے لیٹسٹ ہونا چاہیے جو لیٹسٹ سٹڈی ہیں وہ آپ کی نظروں سے اجل نہ ہو جائیں وہ کہیں آپ کے ریلیو میں مس نہ ہو جائیں تو ان ساری کوگیوں کے ساتھ جو ہے ایک اچھا لیٹسٹ ریلیو آپ دکھ سکتے ہیں